کوئی خوف خدا نہیں ہے یہ کوئی بڑی مارکہ تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری سٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ اگر وہ اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آئے وہ نہیں ہیں ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ چیزیں توڑ دو گھر لوٹ لو پھر ایک اور دھندہ چل پڑا اب یہاں کیا کرتے ہیں یہ پولیس جا کے کہتی ہے کسی کو پکڑ لیتی ہے جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آگیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے ان سے پھر پیسے لیتی ہے پندرہ لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کئیوں کو پانچ پانچ لاکھ دیتے ہیں کوئی دس لاکھ دیتا ہے کوئی پندرہ لاکھ دیتا ہے ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ آپ تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیں نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں ان سے ہمارا تہذیب ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ ایک اس کی ان کی عزت کرو ان کا دھیان رکھو نہ ان کی فکر ہے پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں بڑوں سے جو کیا ہے جو ہمارے کارکونوں ہمارے لیڈرشپ عثمان ڈار اس کے گھر میں گھسک اس کی والدہ سے جو کیا ہے جو اسلم اقبال ان کی والدہ آکسیجن کیا ہے اس سے جو کیا ہے تو میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے کیپٹل ہل میں جب ٹرامپ کے فالورز نے گھسکے جب گھس گئے تھے پہلی چیز کیا ہیڈ آف پولیس کو موطل کیا گیا یہاں پوچھے ہے دندرانتہ پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی اسے پوچھا کہ یہ تم میں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی اور کس کو فائدہ ہوا اسے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نو میں کا فائدہ کس کو ہوا تحریک انصاف کو نہیں ہوا جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا ناؤں میں کا ڈاکٹر یاسمی پچھتر سال کی ہے ان سے اب اس گرمی کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے واضح کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جاؤ ان کی ویڈیو میں بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ ایک اور کمانڈر گھر میں نہ جاؤ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے میاں محمود اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ مجھے نامعلوم افراد نے میرے پر تشدد کیا اجاز شورٹ نہیں اس کو پر تشدد کیا تو یہ سارے جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالے ہوئے علی محمد وہ ایک رکلتا ہے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں بس صرف ایک ایک کہہ رہا ہے جادو کا لفظ کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں تو ان کے پر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے میں یہ دعویٰ کرتا آپ جو مرضی کر لیں آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جتنا مرضی ظلم کریں گے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے یہ لوگ بھیڑ بکریہ نہیں ہیں انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے بعد لوگ منسٹر میرا نام لے لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور میرے اوپر اگلے اس کے بعد چالیس گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے اور وہ بیٹا کہتا ہے جی امران خان نے قتل کیا تین سو دو ہو جاتی ہے اب یہ سوچیں کہ میرے اوپر جب قاتل آنا حملہ ہوتا ہے میں تو کیس نہیں اپنا میری تو ایف آئی آر نہیں کرتی مجھے کئی جگہ آپ بھی جی آئی ٹی میں مجھے کہتے ہیں جی ثبوت دو بھئی انہوں نے ثبوت دیئے تھے مجھے افسوس ہے کہ ایک وکیل قتل ہوا لیکن وہ کیس کے اندر وہ بیٹے نے پھر دوسری گواہی دے دی ہے کہ وہ اس نے کوئی نام بھی دے دی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو وہ سمجھتا ہے سپلیمنٹری میں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا اس کی بیوی کی وہ ویڈیو چل رہی ہے اس نے کہا میرے دیور نے قتل کروایا ہے سارے کوئٹا کا پتہ کے خاندانی دشمنی تھی جو میری بہن نے چیکس دیئے تھے یعنی وہ چیکس کیش پیمنٹ نہیں کی تھی وہ بینک کے ذریعے چیک دیئے تھے بینک ڈرافٹ تھی اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے ان کے پاس بینک ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا چیک کب دیئے تھے چیک دیئے تھے می اور جون دوہزار بائیس میں جب میری حکومت نہیں تھی حمزہ شریف کی حکومت تھی انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا لیکن اب وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا پٹواریوں سے تو کہا نویمبر میں چینج کروا گئے کیونکہ یہ شریف خاندہ نے تو ہر ساری زندگی دو نمبری کی ہے ان سے امانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک تو لیکن ہم کیونکہ ڈفر ہیں انہوں نے یہ نہیں ریلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نویمبر کا لیکن جو چیک ہے وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو آگئی میور جون دوزار بائیس کی اس کے اوپر بھی کیس کروں گا اب میں یہ جو کرپٹ آدمی یہ لے کے آئے ہیں یہ جو انکاؤنٹر سپیشلز چٹھا میری بہن بھی کرے گی لیکن میں صرف پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں میں یہیں ساری کیسز لڑوں گا اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائے وہاں بھی کیس لڑوں گا یہ ملک قدر جا رہا ہے جہاں کوئی سنبھال نہیں سکے گا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم میں بات چیت کرنے کا اور بات چیت کرنے کا یہ یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا بگ جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری ٹرائے کریں کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہی الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آر بی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے یہ کورس کریکشن کریں یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا